تو یہ قواتین جو اپنے جسم کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹینٹ انٹرمیڈیٹ ڈگری یا پی جی یعنی تو قواتین جو گھرے لو میں رہنا چاہتی ہیں ایسے قواتین کے لیے برخے کی سخت دورت ہے آج کل میں ہمارے بچپن میں دیکھتے تھے بلاک برخے ہی پہنتے تھے لیکن ہما قسم کے کلرز آج یہاں موجود ہیں تو میں فرقان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں ابھی ان کو ایک پانسو برخے کا آرڈ دے چکا ہوں اس لیے کہ ہم ہماری جو بہن غریب ہیں جو برخہ ایک ہے وہ دھو کر پہنتی ہیں ان کو دو دو تین تین اگر برخے رہ جائیں تو جو لوگ فضول خرچی کر رہے ہیں اللہ کے واسطے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ فضول خرچہ کو روکیے اپنے محلے میں جو بہن مرخے تک نہیں پہن سکتی کپڑے تک نہیں پہن سکتی دو جوڑے کپڑے ہیں ایک جوڑا برخہ ہے ایسے خواتین کے لیے ایسی بہنوں کے لیے فرخان صاحب سے رب پیدا کر کر میں فرخان صاحب سے اور فرخان صاحب کے والد صاحب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پانسو برخوں کے لیے جو انہوں نے مدد کرنے کی بات کی ہے واقعی خابل تاریف ہے میں ہمارے حریش رو صاحب جو ہیلسٹ ونیسٹر ہیں فینانس ونیسٹر ہیں سیدھی پیٹ میں دباک میں اور ازلا میں بھی ایسا یہ پروگرام لگا کر جیسا کہ فلاہی اسکیمات غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں غریبوں کے لیے ہما قسم کی تکالیف میں ہم شرکت کرتے ہیں اسی طرح سے میرے طرف سے میں چاہتا ہوں کہ ان خواتین کو ان بہنوں کو برخے دیے جائیں جو کالج کو اسکول کو ڈگری کالجز کو پی جی کرنے کے لیے ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے جاتی ہیں میں آپ کو مزانا چاہتا ہوں ڈاکٹریٹ کرنے والی ایک لڑکی راٹو رکشہ چلانے والی کی بیٹی آج ایمی بی ایس میں رینک سٹوڈنٹ لے کے آئی ہے وہ چادر گھاٹ پل کے نیچے رہتی ہے لیکن ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا تو لیکن لوگ بہت سارے لوگ ہیں جو سیدھی پیٹ فانڈیشن کی طرف سے مدد کیا گیا تو ساٹھ آزار روپے ان کی ہر سال فیز باندھ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اگر برخوں کی ضرورت پڑی کتابوں کی ضرورت پڑی ان لوگوں کو فیز کی ضرورت پڑی تو میں یہ فضول خرچی جو کر رہے ہیں شادی بیاں میں فضول خرچی کو روکتے ہوئے ایسے اگر کام کیے جائے تو آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے گا ان کو صحت دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو عالی تعلیم سے رواز ہے میرے کچھ جسم چھپانے کے لیے برخہ عورتیں پسند کرتے ہیں وہ وہ کہاں کی کنٹری کا ہے کہاں کی کنٹری کا ہے مجھے تو نہیں معلوم میری بچی کا ایک خواہش تھی تو اس لیے میں میری طرف سے پسند کیا یا عورتوں کے معاملے میں نہیں آنا آپن لگا عورتوں کچھ بجانا ان لوگوں سے پسند کرا لینا یہ فول بڑا ہے یہ فول چھوٹا ہے یہ تیڑا ہے وہ بیڑا ہے وہ فلاں فلاں باتاں عورتوں سے سنے سو ہے اس لیے عورتیں ہی آنا سیلیکٹ انوئی کر لینا لے کے چلے آنا لیکن ہم جو پانچ سو برخے کار رہے دیئے سیدھا سادھا برخہ رہیں گا اور وہ پانچ سو برخے غریب لوگوں کو ہی دیے جائیں کیا آج بھی دم میں رہیں گا اب وہ فرقان صاحب کے ہاتھ میں ہیں ان کے والد صاحب کے ہاتھ میں ہیں ہم تو دینے والے ہیں اور حریش شاہ صاحب کے ہاتھوں باٹنے والے ہیں اب فرقان صاحب کو اللہ تعالی آجی سے ہی برکت شروع کر دے گا کیونکہ ان کا ارادہ ہے کہ غریبوں کو مدد کرنا ہے تو اس لیے میں چاہتا ہوں اب جیسا کہ ہمارے مغدوم برادر آبید بھائی ہیں ہر سال کم سے کم ہزار جوڑے کپڑے فری رمضان میں دیتے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی برکت دے تو اسے ہی فرقان صاحب بھی اپنے کاروبار میں ہم جیسا کہ رمضان میں زکاة نکالتے ہیں زکاة رمضان میں ہی نکالنا مولکہ نہیں ہے زکاة سال کے بارہ مہینے بھی نکال سکتے ہیں ہر روز بھی نکال سکتے ہیں اگر کوئی غریب آیا کہ سامنے کڑا تو ایک ٹائم کا اسے کھانا اگر دی دیا جائے تو وہ زکاة سمجھ جاؤ صدقہ سمجھ جاؤ خیرات سمجھ جاؤ کچھ بھی سمجھ جاؤ لیکن فضول خرجی سے بچنے کی کوشش کی ہے کل میں ایک شادی میں گیا تھا دس لاکھ کا ڈیکوریشن تھا چار چھے آٹھ گھٹے کے لیے دس لاکھ روپے خراب کر لیا نا بانڈا 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 وہ اپنے مرفے پتاخے یہ کیا ہے بھائی اسلام میں کون سکھایا کہاں ہے یہ طریقہ تو اس لیے اس کو روکنے کے لیے ہم ایک مہین چلائیں گے آنے والے دنوں میں رکنے والا ہے رکیں گا تو آبیٹس جیسے مصروف مقام پر جہاں پر ایک زمانے میں آج سے پچاس سال پہلے آبیٹس پہ شاپک کرنا وہ تو بہت فقر کی بات سمجھتے ہیں لیکن مارکٹ شہر کے ہر کونے میں پھیل گئی ہے اس لیے کہ میں فرقان صاحب کا شکریہ دا کرتا چاہتا ہوں کیونکہ برقے اول سٹی میں ہی ملتے ہیں لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہے اور ازلا سے جو لوگ آتے ہیں خاص کر میری بہنیں ماں غواتین جو اول سٹی کو نیا پل پار کرنے کے لیے جو تھوڑا جی جگتی ہیں کیونکہ ٹرافکی اور عوام کی کثیر تعداد ہونے کی وجہ سے لوگ جانے کے لیے تھوڑا خوف محسوس کرتے ہیں تو فرقان صاحب نے عابر جیسے مقام پر اتنی مہنگی جگہ جو کرایا رہتا ہے وہاں دال کر جو اسلام میں خواتین جسم کو ڈھاپنے کا جو طریقہ ہے ہم کو جو اسلام سے ملا ہے کہ خواتین اپنے جسم کو برقے سے کپڑے سے ڈھاپیں تو اس لیے فرقان صاحب نے آج شہناز شہانی کے نام سے جو شراب عابرس میں لگائی ہے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں اس کو عزلہ میں پہنچاؤں گا اور جاں کہیں بھی جاؤں گا تو یہی کہوں گا کہ فرقان صاحب یہ خدمت قلق ہے یعنی کہ عوام کی خدمت کرنا عبادت کی